اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دیسی کچن سیکرٹس ویورز آج میں آپ کے ساتھ بھندی مسالے کی رسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اور انسٹنٹ ریسپی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھے گا اور جو بھی ہماری دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا ویورز یہاں پر میں نے آدھا کھلو بھندی لیا اس کو کٹ لیا ہے اور میں اس کو فرائی کرنے کے لیے کراہی میں ڈال رہی ہوں فریش بھندی تھی بہت ہی پیاری اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اور پھر ساتھ میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں مسالے میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے درمیانے سائز کا ایک پیاس لیا ہے جو کہ بڑی بڑی کٹ لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا براؤن کروں گی اور اس کے بعد میں براؤن بالکل نہیں کرنا اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے یہ بھندی فرائی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو ہے پیاس فرائی ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر میں یہ جو ہے بھندیا تو فرائی ہو رہی ہے ساتھ میں بیچ میں پیاس ٹھال کے پھر اس کو بھی فرائی کرنا ہے جب تھوڑی سی بھندیا فرائی ہو جائیں گی تو اس کے لیے میں نے دو پیاس لیا ہے درمیانی سائز کی لئے ہیں ان کو پھر میں بڑی بڑی کاٹ لوں گی اور جب بندی تھوڑی سی کلر چینج ہو جائے کا تھوڑا سا اس کا تو اس میں میں پیاس دال دوں گی اب میں جو ہے مسالہ جو پناہ رہی ہو اس میں میں ادر کلسن کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں تو ٹی سپون ادر کلسن کا پیسٹ ہے اور میں نے اس کو ڈال دی آپ دیکھتے سے کہ پیاس نے تھوڑا سا اپنا کلر چینج کر لیا ہے تو میں نے ادر کلسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا اس میں اس کے بعد اب میں اس میں ٹاماتر آئٹ کر رہی ہوں دو ہی ٹاماتر آئٹ کیے ہیں میں نے درمیانی سائز کے ٹاماتر کاٹنے کے بعد میں اس میں ہڑی مرچے کاٹوں کی دو کیونکہ بھنڈیوں میں جو ہے ہری مرچیں بہت اچھے لگتی ہیں اب یہ بھنڈیاں نے اپنا کلر چینج کر لیا اس لئے میں اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے اب ان دونوں کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی اور پھر میں مسالے میں بھنڈی ایڈ کر دوں گی اب مسالے میں جو ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہی لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہلتی ایڈ کریں گے اب میں مکس کر رہی ہوں سارے مسالہ جات کو اس کے بعد میں اس میں بھنڈی ایڈ کروں گی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہ جو ہے ممی جی ٹو ٹی سپون اس میں دہیں ایڈ کر رہی ہیں یوگرٹ جس سے اس کا بھنڈی کا جو ہے وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا تو آپ لوگ اس طریقے سے ممی جی کے طریقے سے بھنڈی ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ بھنڈی کیسے بناتے ہیں اگر آپ کسی اور طریقے سے بتاتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں بھنڈی جو ہوتی ہے وہ سکی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور یہ فیورٹ ہی ہوتی ہے سب کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو جو ہے ریسپی صحیح سے سمجھ آجائے مشکل کچھ بھی نہیں ہے ٹرکی کچھ بھی نہیں ہے ایزی سی ریسپی ہے اور جلدی بن جاتی ہے اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا خاص اب میں اس پہ بھنڈی ایٹ کریوں مسالے میں بھنڈی ایٹ کرنے کے با میں اس سب کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور پھر میں اس کو دھم پر رکھ دوں گی آپ لوگ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نیکسٹ کون سی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کس چیز کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بتائیے گا اور یہاں پر ہماری بھنڈی تیار ہے ملتی ہوں میں ایکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیار رکھے گا